آمین 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 تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ باعود من ادرك رمضان فلم یغفر له حلاق ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو میں نے کہا آمین واقع حلاق ہو جائے وہ رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو کوئی بخشش چانے والا کوئی رزق چانے والا کوئی ہدایت چانے والا کوئی صحت چانے والا کوئی جنت کا طلبگار کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا اعلان ہو رہا ہو اور سورے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر بھاری تراسی سال سے بڑھ کر ایک رات تراسی سال سے بڑھ کر ایک رات لیلت القدری خیر من الف شہر اس کی اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے تو آپ نے کہا آمین کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے کہا یا رسول البعود من دکرت عندہو فلم يصل علیک ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعود من اترک والدائی ہے فلم يغفر لہو ہلاک ہو گیا جس کو بڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا ہلاک ہو گیا میں نے کہا آمین رمضان ملا بخشش نہ ہوئی ہلاک ہو جائے میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین میرے نبی کا نام پاک آیا درود نہ پڑھا ہلاک ہو جائے میرے نبی نے فرمایا آمین ہلاک ہو گیا جس نے بڑھے ماں باپ پائے خدمت کر کے دعا نہ لے سکا ہلاک ہو گیا اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ اللہ کیسے بخشش لینے کا مہینہ ہے اور یہ ایک فل پیکج ہے جو میں نے حدیث پڑھی بنیہ الاسلام والا خمس اسلام کی پانچ چیزیں بنیادی ہیں پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے اللہ کا تعرف ہوتا ہے اللہ کے نبی کا تعرف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے کلمے کے بعد نماز ہے نماز ہے نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جوہلت قررت عین فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی کیا صرف جمعہ کی نماز فرض کی تھی کیا آپ پانچوں نمازوں کے امام نہ تھے کیا آپ نے پانچوں نمازیں خود نہیں پڑھائیں جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا پہلا سوال نماز ہے کربلا میں ماف نہیں ہے تو کمرے میں ماف کیسے ہوگی کربلا میں ماف نہیں ہے تو گھر میں ماف کیسے ہوگی دفتر میں ماف کیسے ہوگی اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کبھی امت کی یہ شان تھی ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز کبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی خونہ جا